بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیوں کے حال ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاک شمید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت کافی حل چل ہے اور مارکیٹ اپنا ڈبل ٹاپ لگا چکی ہے اور مارکیٹ کی جو فورمیشن ہے وہ اس وقت زبردست ہے انڈیکیٹر ساری اکانومی کے پاسٹیو ہیں یہ اب آپ کو سارا کوئی بتایا جائے گا آج کی ویڈیو میں کہ مارکیٹ آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور آج کا کیا تیزیہ مارکیٹ کا نیلیسیز ہے اور مارکیٹ منڈے کو کیسا پرفارم کرے گی جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پیمیم گولڈ پیمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہے ہیں آپ وائس میں ایسی کر کے گروپ کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں گروپ کی بھی اور ہمارے ساتھ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں زبردست قسم کی جو خبریں مارکیٹ میں اس وقت گردش کر رہی ہیں اکاؤنمی کو لے کے جو مارکیٹ کو چلا رہی ہیں وہ پہلے رکھیں گے پھر کینڈل کی طرف آتے ہیں پھر کچھ ریزلٹس وغیرہ بھی ہوں گے پھر وہ سیکٹرز بھی بتایا جائیں گے سب سے پہلی خبر ہے جی کہ ٹائز ویڈ پاکستان وائٹل فور دہ گلوبل سٹیبلیٹی بائیڈن بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے ہاتھ میں لائیا اور کہہ رہا ہے جی کہ گلوبل جو سٹیبلیٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے پاکستان ریشیا سائن ایم او یوز فور دہ کورپریشن ان دہ ملٹیپل سیکٹرز یہ بھی پوسٹیو خبر ہے ریزلٹس ہٹ ٹوانٹی سکس منتھ ہائی ایز ای روپی سٹین تھنس پوسٹیو دیکھیں آپ کو مسلسل بتایا جا رہا ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکانومی کے تمام انڈیکیٹر ریسو کا بہتر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اثرات دیکھیں کہ آپ پبلک تک بھی آئیں گے ابھی سٹاک مارکٹ تک آ رہے ہیں اور سٹاک مارکٹ دیکھیں اپنے بیاسی ہزار کے لیول کو بھی کراس کر گئی ہے اس کے بعد ہے جی پی آئی بیز ییلد سلائیڈ on the hopes of bigger rate cut in the coming months یہ بھی positive ہے اس کے بعد ہے جی کہ hundred billion dollar debit to be repaid over the four years این نے پینل ٹوڑ یہ تھوڑی سی negative ہے لیکن انشاءاللہ یہ بھی معاملہ جلد سال ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی bank's deposits increase روپیز 30.78 trillion in august very very positive for banking sector gold prices on an uptrend چونکہ امریکہ نے جو فیڈ جو ان کا central bank ہے امریکہ کا انہوں نے interest rate میں کمی کی ہے اس وجہ سے gold اس وقت bullish ہے یہ city pharma کے لحاظ سے خبر ہے تو اس سے میں انہوں نے first assignment clear کی اور یہ پہلی company بن گئی ہے جو USA میں بھی کام کرنے والی لیں گی ہے treat battery نے بھی اپنی board meeting announce کر دی ہے treat corporation نے بھی board meeting announce کر دی ہے اور first treat manufacturing مدارہ نے بھی اپنی board meeting announce کر دی ہے یہ ہے جی TPL corporation جو آج دھوکہ دے گیا ہے لوگوں کو نیچے سے یہ خبر آئی کہ جی فنسا کی جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ تھے اس کی acquisition ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ stock کا rate چرا اپر کیپ لگانے کا توڑ کے دوبارہ سے اس نے سار ستر پیسے نکال دی ہے لیکن منڈے کو دوبارہ upside کی طرف جا سکتا ہے یہ result ہے جی پاکستان petroleum کا دو ہزار تیس میں 35 روپے ستتر ستتر پیسے ایڈنگ اور دو ہزار چوبیس میں 42 روپے چوالیس پیسے ایڈنگ اور current rate 116.40 جو کہ ایک دم کچھ selling آئی نیچے آیا اور وہ چانسو بائنگ تھا منڈے کو انشاءاللہ تعالی یہ آپ سائیڈ پہ سواری کرے گا اور dividend اس نے 25% دیا orient rental مدارہ باب 12% dividend ہے جی اور current rate 7 روپے چورانوے پیسے ہے دو پچاس سے دو ہی کے انوے ایڈنگ میں improvement آئی ہے یہ کچھ electronic media کی خبریں ہیں جی کہ اسلام آباد وزیراعظم نے textile شعبے میں سرمایہ کاری پر روئی گروپ جو ہے وہ دلچسپی اظہار کر رہا ہے سندھ اور پنجاب میں بیرنر قومی میار کے textile پارکس قائم کیے جائیں گے چین کے سو کے قریب بڑی textile ملز کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی پہلے مرحلے میں billion dollars دوسرے مرحلے میں 5 billion dollars کی برامدات متوقع positive خبر ہے جی textile کے لیے چلیں کافی عرصے کے بعد کچھ textile کے حوالے سے بھی بات سنی تو گئی یہ تی جیل کا result ہے جی وہ جیسے کہاوت بنی ہے نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارانے تو انہوں نے وہی کام کیا کہ اتنا بڑا share اور earning بھی اچھی اور اس کے باوجود dividend share older کو کچھ بھی نہیں یعنی کہ ٹھینگا دکھا دی ہے end پہ یہ آپ کے ساتھ share کر رہے ہیں جی اس کا مغل iron کا جی result ہے دوزار تیس کا دس روپے سنتیس پیسے دوزار چوبیس میں اس کی earning کم ہو گئی پانچ روپے آج سٹھ پیسے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے وہ اپنا dividend وغیرہ اس کا بھی کچھ نہیں ہے save mix concrete limited دوزار تیس میں پانچ روپے تیتیس پیسے دوزار چوبیس میں چار روپے چیلیس پیسے دیکھیں earning ایک روپے کم ہوئی ہے پھر بھی دیکھیں ایک چھوٹی کمپنی ہے اور اس نے دو روپے dividend دے دی ہے چار روپے کی earning کے ساتھ دو روپے اس نے آپ کو دے دیا profit اور ادھر دیکھیں تاریخ گلاس اتنی بڑی earning اور ٹھینگا دکھا دیا اس کے بعد ہے جی جاوہدان کارپوریشن لیمیٹڈ اس کا دیکھیں اکیس روپے دوزار تیس اور چار پہ انتیس پیسے اس کی earning کم ہو گئی بہت زیادہ کم ہو گئی لیکن حیرت علی بات ہے جی دیکھیں ایسی کمپنیاں outs landing ہے کہ چار پہ انتیس پیسے کی earning ہے یعنی کہ profit کم ہونے کے بعد جو چار روپے اپنے dividend کو وہ اس نے maintain رکھا دیا اپنے شیئر اولڈر کو نراز نہیں کیا تو دوستو اچھی بات ہے ایک طرف یہ positive ہے لیکن اس کی جو earning کم ہونا وہ تھوڑی سی تجسس کی بات ہے تاریخ گلاس کا بھی بتا چکا ہوں دیکھیں 25 روپے earning ہے اور ایسے ٹھینگا دکھایا اس نے بھائی کوئی dividend نہیں ہے دیکھو درہ صاحب جیسے وہ بالکل ایک بدید طائب لوگ ہوتے ہیں اس طرح اس نے behavior کیا 25 روپے 41 پیسے اپنا earning کو ڈبل کر لی ہے تو دوستو اس کے بعد جو ہے اب candle کی طرف آتے ہیں یہ candle آپ کے سامنے ہے دیکھیں candle میں آج کافی اتار چڑھا ہو آئے کبھی market up تو کبھی down دو دفعہ market منفی میں بھی آتے آتے بچی لیکن ساڑھے 900 تک بھی گئی market نے جو ہے 255 شو بھی cover کیا اور ایک ڈرامائی قسم کی آج ماشاءاللہ سے moment نہیں لیکن یہ ہے کہ تقریبا رفلی ساڑھے 600 پوائنٹ ایڈ کرنے میں کامیاب ہوئی تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ سیلنگ پریشر آ رہا ہے وہ فٹسی کا آ رہا ہے میں نے اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا 1500 ملین ڈالر کی جو اپنا انہوں نے سیلنگ کرنی تھی مختلف جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاکس وغیرہ بھی ان میں جتنا جتنا تھا وہ پچاس سے بھی نیچے 35 یا 40 ملین ڈالر کی صرف اور صرف رہ گئی ہے منڈے کو لاسٹے ہے اس میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی مارکٹ آپ کی ایک نئے برنن کی طرح تو گامزن ہے ہی اور انشاءاللہ مزید اوپر جائے گی ٹیکنیکلی دیکھیں تو 82,500 82,800 83,000 سائیکلوجیکل لیول اس کے آگے کھڑے ہیں مارکٹ یہاں تک جا سکتی ہے 83,000 کے دروازے کو نوک کر سکتی ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کا سینیریو یہاں پہ آ سکتا ہے اس سے نیچے اگر آپ آئیں تو مارکٹ کے پاس جو مین سپورٹ لیولز کھڑے ہیں وہ 82,000 کا لیول ہے اور اس کے نیچے 81,500 کا دو میجر سپورٹ لیول ہے اگر یہاں تک مارکٹ آتی ہے تو 400 بائنگ ہوگی تو دوستو پوزیتیف خبروں کا تانتہ بنا ہوا ہے دیکھیں ہر طرف پوزیتیف خبریں آ رہی ہیں ایکانومی کو لے کے اور کافی الیکٹروفنک میڈیا پہ اس کے چچے بھی ہیں اور بڑے معاملات اس کے پوزیتیف ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ بھی بریک آٹ جا رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ مارکٹ جو ہے سیپٹمبر کے اندر جو ہے وہ تقریباً 84 ساڑھے 83 سے 84,000 تک جا سکتی ہے اور نیکسٹ جو منت ہے اس میں انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں 85,000 کو پوسٹ کر سکتی ہے لیکن پروفیٹ ٹیکنگ ساتھت آپ کرتے جائیں تو دوستو یہ تین سیکٹر جو ہیں ان میں کافی پوزیٹیوٹی کریئٹ اپ دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہے ایک بڑی پروفیٹ ٹیکنگ اور کنسولیڈیشن کے بعد یہ سیکٹر نے جی آٹو سیکٹر سیمنٹ سٹیل ان میں قابلے ذکر اگر آپ بات کریں تو آٹو سیکٹر میں گندارہ آٹو موبیل اس کے بعد گندارہ انڈسٹری اور ہونڈا کار اور سیزیو اور سیمنٹ میں ڈی جی کیسی چرار سیمنٹ بیس ویڈ سیمنٹ پائنیل سیمنٹ فوجی سیمنٹ اور اس کے بعد پاور یہ قابلے ذکر ہیں سٹیل میں آئی ایس ایل آئی ای نائیل اور مغل تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال آپ نے کچھ بھی خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمی شہداد اللہ حافظ